یہ کہانی ایک سیکرٹ ایجنٹ کے بارے میں ہے جس کا نام ہے آسیبل آسیبل کو کسی سیکرٹ ڈاکیومنٹ کا انتظار ہے جو اس کے پاس آنے والا ہے اس کہانی میں ایک دوسرا ایجنٹ بھی ہے جس کا نام ہے میکس میکس اور سیبل کی طرف گن تان لیتا ہے اور اس سے اس ڈاکیومنٹ کو مانگتا ہے جس کا وہ ویٹ کر رہا ہے تو کیا اسے وہ ڈاکیومنٹ مل پاتا ہے؟ آئیے کہانی میں دیکھتے ہیں اس چیپٹر میں تین مین کیریکٹر ہیں سب سے پہلے کیریکٹر کا نام ہے آزیبل آزیبل ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے جو دیکھنے میں بلکل بھی ایجنٹ کی طرح نہیں لگتا لیکن وہ کافی چالاک ہے اور اپنی چالاکی سے دوسرے سیکرٹ ایجنٹ کو ہرا دیتا ہے جس کا نام ہے میکس ہمارے دوسرے کیریکٹر کا نام ہے فاولر یہ ایک ینگ اور رومانٹک رائٹر ہے جس کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایکسائٹمنٹ کی تلاش رہتی ہے جب یہ آزیبل کے ساتھ کچھ باتچیت کرنے اور جانکاری لینے آتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ ایکسائٹڈ کرنے والے سین دیکھنے کو ملے جیسے پکچر میں ہوتے ہیں اور ہماری اس کہانی کا لاسٹ کیریکٹر ہے میکس یہ بھی ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے لیکن آزیبل کا دشمن ہے آزیبل اس کو چالاکی بھری باتوں سے بے وکوف بنا دیتا ہے اور یہ موت کا شکار بن جاتا ہے فاولر نے آزیبل کے بارے میں جتنا پڑھا تھا اس کے حساب سے آزیبل دیکھنے میں سیکرٹ ایجنٹ بلکل نہیں لگتا تھا جب وہ آزیبل سے ملنے آیا تو وہ اسے لے کر فرنچ ہوتل کے ایک کوریڈور سے ہوتے ہوئے اس کمرے میں لے گیا جہاں پر وہاں رہ رہا تھا کوریڈور میں چلتے ہوئے فاولر نے محسوس کیا کہ وہاں درگندھ آ رہی تھی آزیبل ایکچولی میں اس ہوتل میں ایک کمرہ لے کر رہ رہا تھا جب یہ دونوں لوگ کمرے میں پہنچے تو فاولر نے دیکھا کہ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور یہ کمرہ سب سے اوپر کی منزل یعنی سکسٹھ فلور پر بنا ہوا تھا اس کمرے کو دیکھ کر اسے محسوس ہوا کہ یہ کمرہ کسی رومانٹک آدمی کے لیے بلکل بھی سوٹیبل نہیں تھا آزیبل دیکھنے میں بہت موٹا تھا اور اس کے بولنے کا طریقہ یعنی ایکسنٹ بھی الگ تھا حالانکہ وہ فرنچ اور جرمن لینگویج کام چلاو طریقے سے بول سکتا تھا اور اس کے امریکن لینگویج بولنے کا طریقہ بھی پوری طرح سے بدلہ نہیں تھا حالانکہ وہ بوسٹن سے پیریس بیس سال پہلے آ گیا تھا پھر بھی اس کے بولنے کے طریقے میں کوئی خاص چینجنگ نہیں آئی تھی آزیبل اس سے بولا کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں مجھے دیکھ کر نراشہ ہوئی ہے کیونکہ تمہیں بتایا گیا تھا کہ میں ایک سیکرٹ ایجنٹ ہوں اور میرا کام سیکرٹس کا پتا کرنا یعنی کی جاسوسی کرنا ہے اور بہت ہی زیادہ خطروں سے بھرا ہوا ہے تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے کیونکہ تم ایک رائٹر ہو اور تم جوان اور رومانٹک ہو تم نے میرے بارے میں کئی ساری کہانیاں یا کلپنائیں اپنے من میں بنا رکھی ہوں گی جیسے کی تم نے سوچا ہوگا کہ رات میں رہس سمائی آکرتیاں یا پرچھائیاں ادھر ادھر گھومتی ہوں گی اور گنز کی آوازیں آتی ہوں گی اور شراب اور اس میں کچھ نشیلی دوائیاں ملائی جاتی ہوں گی ایٹسٹرہ ایٹسٹرہ ہے نا لیکن میرے دوست یہ زندگی اصل میں ویسی نہیں ہوتی جیسی کہ ہم کہانیوں میں پڑھتے ہیں کہانیوں میں اور اصلی زندگی میں کافی فرق ہوتا ہے اور ان سب کے بجائے تمہیں میرے جیسے لاپرواہ اور موٹے آدمی کے ساتھ فرنچ میوزک ہال میں ایک بیکار سی شام بتانی پڑی ہے ایک ایسے آدمی کے ساتھ جس کے ہاتھ میں کالی آنکھوں والی سندر لڑکیاں کوئی میسج نہیں دیتی اور جسے کیول سادھارن سی ٹیلی فون کال آتی ہے کہ ہم تم سے کمرے میں ملنے آ رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ تم بور ہو گئے ہو یہ باتیں بولتے ہوئے آسبل ہسا اور اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ گیا تاکہ اس کا مہمان یعنی فاولر اندر آ جائے اندر آتے ہوئے اور فاولر سے بولتے ہوئے اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تمہارا کنفیوزن اب ختم ہو گیا ہے پر تم اداس مت ہو میرے دوست جلدی ہی تمہیں ایک ایمپورٹنٹ ڈاکیومنٹ دیکھنے کو ملے گا جسے پانے کے لیے کئی سارے آدمیوں نے اور عورتوں نے اپنی جان جوکھم میں ڈالی ہے وہ پیپر تھوڑے سمیے میں میرے پاس آنے والا ہے کچھ ہی دنوں میں وہ پیپر ہسٹری کو بدل دے گا کیوں تمہیں یہ بات سن کر مزہ آ گیا نا بولتے بولتے ایاؤسبل نے دروازہ بند کر دیا پھر اس نے لائٹ جلائی اور جیسے ہی کمرے میں اجالا ہوا تو فاولر کو مزہ آ گیا کیونکہ اس نے دیکھا کہ اس کمرے کے بیچ میں ایک آدمی اپنے ہاتھ میں ایک پسٹل لے کر کھڑا تھا اسے دیکھ کر آسبل نے کچھ ٹائم تک اپنی پلکیں جھپکائیں اور ناک سے آواز نکالتے سور میں بولا میکس تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا میں نے تو سوچا تھا کہ تم برلن گئے ہوئے ہو تم میرے کمرے میں یہاں کیا کر رہے ہو میکس بولا وہ ریپورٹ جو آج رات تمہارے پاس نئی مسائلز کے بارے میں آنے والی ہے میں نے سوچا کہ کیونہ وہ کاغذ میں تم سے لے لوں تمہارے پاس رہنے کی بجائے وہ کاغذ میرے پاس زیادہ سرکشت رہے گا آسبل ایک آم چیئر پر جا کر دھم سے بیٹھ گیا اور بیٹھتے ہوئے گسے میں بولا میں اس بار مینجمنٹ کو ڈھنگ سے دیکھوں گا ایک مہینے میں یہ دوسرا موقع ہے کہ کوئی میرے کمرے میں اس چھجے یعنی بیلکنی سے ہو کر گھس آیا ہے یہ بات بولتے ہوئے اس کی نظر اپنے کمرے میں بنی ایک کھڑکی کی طرف مڑی یہ ایک سمپل ونڈو تھی لیکن اب اس میں سے باہر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ رات ہو چکی تھی بالکنی کی بات سن کر میکس نے اس سے پوچھا بالکنی کون سی بالکنی میرے پاس تو چابی ہے اور مجھے بالکنی کے بارے میں کوئی بھی جانکاری نہیں تھی اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اس ونڈو کے باہر کوئی بالکنی بھی ہے تو میں اس بیلکنی سے ہو کر اندر آ جاتا اور مجھے زیادہ پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی یہ بالکنی میری نہیں ہے یہ اگلے گھر کی ہے پہلے یہ کمرہ ایک بڑے مکان کا پارٹ ہوا کرتا تھا اور اسی کمرے کا دروازہ مین دروازہ ہوا کرتا تھا اسی کمرے میں بالکنی تھی جو اب میری کھڑکی کے نیچے تک آتی ہے خالی کمرے کے اگلے دروازے سے ہو کر اس بالکنی پر پہنچا جا سکتا ہے اور کوئی آدمی پچھلے مہینے ایسا ہی کام کر کے میرے کمرے میں گھس گیا تھا ہوتل کے مینجمنٹ نے مجھ سے پرامس کیا تھا کہ وہ لوگ اسے کلوز کروا دیں گے پر انہوں نے ابھی تک یہ کام نہیں کیا ہے میکس نے فاولر کی طرف دیکھا جو اکڑ کر آجیبل سے کچھ فیٹ کی دوری پر کھڑا ہوا تھا اس نے اپنی بندوق گھومائی اور بولا بیٹھ جاؤ لگتا ہے ہمیں آدھا گھنٹا اور انتظار کرنا پڑے گا یہ سن کر آجیبل بولا نہیں آدھا گھنٹا نہیں 31 منٹس تک آنے کا ٹائم ساڑھے بارہ بجے ڈیسائیڈ کیا گیا تھا لیکن میکس تم مجھے ایک بات بتاؤ کہ تمہیں ریپورٹ کی جانکاری کیسے ملی یہ سن کر میکس مسکر آیا اور کہا اور کاش ہمیں پتا ہوتا کہ تمہارے آدمیوں کو یہ ریپورٹ کیسے مل گئی پر چلو کوئی بات نہیں میں آج رات اسے تم سے واپس لے لوں گا یہ کیا ہے دروازے پر کون ہے پاولر دروازے پر کھٹ کھٹا ہٹ کی آواز سن کر اچھل پڑا آسبل مسکر آتے ہوئے بولا اور کون ہو سکتا ہے سپاہی ہوں گے میں نے سوچا کہ یہ کاغذ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور جس کاغذ کے لیے ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں اسے کچھ ایکسٹرا پروٹیکشن ملنی چاہیے اسی لیے میں نے پولیس والوں کو بول دیا تھا کہ وہ لوگ آ کر یہ دیکھ لیں کہ سب کچھ ٹھیک تھاک ہے یا نہیں دروازے پر کھٹ کھٹا ہٹ کی آواز دوبارہ ہوئی اور یہ سن کر میکس گھبرا گیا اور اس نے گھبراہٹ میں اپنے ہونٹ کاٹ لی آسیبل نے اس سے پوچھا اب تم کیا کروگے میکس اگر میں نے دروازہ نہیں کھولا تو وہ لوگ کسی نہ کسی طرح اندر گھس ہی آئیں گے دروازے پر لوک نہیں لگا ہے اور وہ لوگ گولی مارنے میں ذرا بھی سنکوچ نہیں کریں گے اب تو تم گئے میکس تم تو گئے میکس کا چہرہ گھسے سے کالا پڑ رہا تھا وہ کافی تیز سپیڈ سے پیچھے کھڑکی کی اور کھسکنے لگا اس نے اپنی ٹانگ چوکھٹ پر لٹکائی اور چیتاونی دیتے ہوئے بولا دروازے پر کھٹ کھٹا ہٹ کی آواز تیز ہو گئی اور ایک آواز آئی آسیبل آسیبل یہ سنکر میکس بہت گھبرا گیا اور اس نے کھڑکی کی چوکھٹ اپنے خالی ہاتھ سے سہارے کے لیے پکڑ لی اور آوازیبل اور فاولر کو اپنی بندوق کے نشانے پر بنائے رکھا اور پھر اس نے اپنی دوسری ٹانگ اوپر اٹھائی اور کھڑکی کی چوکھٹ پر رکھ لی دروازے کا ہتھا گھومنے لگا اور اسی سمیں میکس نے بہت ہی جلدی اپنے الٹے ہاتھ سے دھکا دے کر چوکھٹ سے باہر کی اور نکلتے ہوئے خود کو آزاد کر لیا تاکہ وہ چھجے پر اتر جائے اور جیسے ہی وہ گرا اس نے ایک بار بہت ہی تیز آواز میں چیخ ماری دروازہ کھلا اور ویٹر ایک ٹرے میں بوتل اور دو گلاس لے کر کھڑا تھا اس نے ٹرے کو میز پر رکھا اور بولا یہ رہا آپ کا ڈرنک سر اس نے بہت ہی چالاکی سے بوتل کا ڈھککن ہٹایا اور کمرے سے باہر نکل گیا فاولر حیرانی سے ویٹر کے پیچھے گیا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا پر پر پولیس کہاں ہے آواز سیبل نے کہا کوئی پولیس وولیس نہیں تھی کیول ویٹر ہنری ہی تھا جس کے بارے میں میں سوچ رہا تھا پھر فاولر نے پوچھا لیکن بالکنی پر اترا آدمی کہاں گیا یہ سن کر آواز سیبل بولا دیکھو میرے دوست یہاں کوئی بالکنی نہیں ہے اب وہ کبھی نہیں لوٹے گا وہ چھٹویں منزل سے سیدھا نیچے زمین پر کود گیا ہے یعنی کی آواز سیبل نے میکس کو اپنی باتوں سے بے وکوف بنا دیا تھا اس نے وہاں بالکنی ہونے کی جھوٹی کہانی سنائی تھی تاکہ اس کہانی میں میکس فس جائے اور آواز سیبل ایسا کرنے میں سکسیس فل بھی ہو گیا اور اس نے اپنی چالاکی سے میکس کو ہرا دیا تو اسی کے ساتھ آپ کا یہ چیپٹر یہی فینش ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا تھینکیو گوڈ بائی چلیے اب ہم اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں